ایسی بھویشے وانی جو آپ کا دل دہلا دے گی ایسے مہان مہا گیانی بھویشے وقتا جو اڑیسا میں آج سے پانچ سو ورش پورو ہوئے ان کی بتائی سبھی بھویشے وانیاں جو بھویشے ملکہ میں ورنیت ہے سبھی ستے ساوید ہوئی ہے دو ہزار چوویس اور دو ہزار پتچیس میں کیا ہونے والا ہے کیا یہ دنیا ختم ہو جائے گی کیا مہا پرلے آئے گی کیا انترکس میں گرہ نقشتروں کا روپ مڑ جائے گا کیسا ہوگا منشعے کا جیون پرکتی میں بھینکر اتل پھتل ان کی بھویشے وانیاں جو نہیں مانتے تھے وہ بھی ماننے لگے ہیں جی ہاں اڑیسہ کے مہان سنت سری اچھتانن جی جو پرماتمہ کے بڑے بھگت تھے جن کو بھویشے میں ہونے والی ہر گٹنا کا پہلے سے بھان تھا آپ آسٹریہ کرو گے کہ سنت سری اچھتانن جی نے اتنی بڑی بھویشے وانی کی ہے ابھی سمجھنا تھوڑا مشکل ہے لیکن یہ تو آنے والا کل ہی بتائے گا اور ابھی تک کی ساری بھویشے وانیاں ان کی سو پرتیشت ستے ثابت ہوئی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ آگے بھی ستے ہی ہوگی سری اچھتانن جی نے اپنی بھویشے وانی بھویشے ملکہ میں لکھا ہے کہ آنے والے سمیں میں ایسی ایسی بھائنگ کر بیماریاں ہوں گی جس کا علاج تو دور کے بعد سمجھ پانا بھی کٹن ہو جائے گا مانو مستش کے جگ جوڑ کر رکھ دے گی اور سبی بیماریاں لا علاج ہوگی اور انہوں نے بھویشے ملکہ کی بھویشے وانی میں ساپ ساپ لکھا ہے کہ جو سوری بھاگوان جو سوری نارائن دیالو ہے سب کو ایک سکتی سالی ارجہ دیتے ہیں جو پرکرتی کو ارجہ دیتے ہیں وہی جیووں کا بکشن کریں گے ارثات جو سوری بھاگوان سب کو پران دینے والے ہیں وہ پران ہر لینے والے بن جائیں گے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ سوری کی کرنوں سے کینسر جیسا بھائنگ جان لیوا روگ ہونے لگا ہے سوری بھاگوان کی بہت سی ایسی کرنے ہوتی ہے جو منشعے کے سریر میں یدی پرویش کر جائے تو پران لے سکتی ہے اور یہ بات جو اچھے پڑے لکے ہیں جو سائنس کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے اب آپ بتائیے سوری بھاگوان کے بارے میں انہوں نے یہ باویشے وانے کی اور اتنا بھی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بار بار جگرنات پوری کے مندر کی دھوجہ گرنے لگے گی وہ گرنے لگے گی اور شاید آپ کو یہ پتہ ہوگا یا آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ سمجھ پہلے جگرنات پوری کی دھوجہ میں آگ لگ گئی تھی اب آپ سوچئے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے لیکن آگ جرور لگی تھی اور بھویشے ملکہ میں یہ بھی ساپ ساپ ورنیت ہے کہ جگرنات پوری میں پانی اتنا ادھک بڑھ جائے گا کہ جگرنات پوری کے بھاگوان چھوڑ کر دوسری جگہ جانا پڑے گا ایسی بہت ساری دل دہلانے والی بھویشے وانیاں سنتسری اچوتہ ننجی نے اپنی بھویشے ملکہ میں لکھی ہے جو سائد آپ کی سمجھ سے بہار ہے جو سائد آپ مانیں گے نہیں اور آپ تب تک نہیں مانیں گے جب تک وہ گھٹنائیں دنیا کے سامنے نہ آ جائے انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ پوری دنیا کی آبادی جیادہ سے جیادہ تیس کروڑ رہ جائے گی اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا کی آبادی لگ بگ ساڑھے چھے سے سات عرب ہوگی وہ گھٹ کر تیس کروڑ رہ جائے گی جی ہاں تیس کروڑ لگ بگ رہ جائے گی اور اس سے بھی جبردست بات انہوں نے اپنی بھوشی وانی میں کہا ہے کہ جو تیس کروڑ آبادی جو تیس کروڑ لوگ رہیں گے وہ صرف بھارت کی آبادی ہوگی اب آپ سوچ کے حیران ہو جائیں گے کہ سات عرب پوری دنیا کی جنسنگ کیا ہے اس میں سے تیس کروڑ بچے گی اور وہ بھی بھارت میں باقی دنیا کا کیا ہوگا کیا ہوگا ایسا جس سے سمپونڈ سنسار کے پرانی بھارت کے علاوہ ختم ہو جائیں گے ارثات ساڑھے چھے عرب لوگ سماپت ہو جائیں گے جیسے کیڑے مکوڑے سماپت ہو جاتے ہیں ویسے ہی یہ منوشے سماپت ہو جائیں گے جو اپنے آپ کو ایسور ماننے لگا ہے اور بار بار اپنی خوج اپنے عویسکاروں کی کارن اہنکار میں آ کر ایسور سے دور چلا گیا ہے اور منوشے یہ بھول گیا ہے کہ جو دینے والا ہے جو بنانے والا ہے ان کی ایک پل جپکتے ہی سارا پاسا اُلڑ سکتا ہے اب آپ نے یہ سنا ہوگا کہ لگ بگ سات عرب لوگوں میں سے اکیلے بھارت میں تیس کروڑ لوگ بچیں گے مگر وہ تیس کروڑ لوگ بچیں گے کون شے کون شے وہ لوگ ہوں گے جو اس بھینکر وپداؤں کے شکار نہیں ہوں گے آخر وہ کیسے بچیں گے اور کون شے لوگ ہوں گے جو بچنے والے ہیں دوستوں بات کو مجاگ میں مت لینا اب یہ پرسن ہے کہ جو تیس کروڑ لوگ بچیں گے وہ کون کون شے بچیں گے دوستوں جو تیس کروڑ لوگ بچیں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جو پرماتما کی کرپا کے پات رہوں گے ایسور کو ماننے والے جاننے والے ویس سمجھنے والے ہوں گے ایسور کی سرن میں جیون یاپن کرنے والے ہوں گے جن میں اہنکار کا نام و نسان نہیں ہوگا جو پروکاری ہوں گے اہنسا کا پالن کرنے والے ہوں گے جن کے کرم ستے سے پریپورڈ ہوں گے جو ستے کے مارگ پر چلنے والے ارثات ستے وادی ہوں گے اتنا ہی نہیں بھویسی ملکہ میں انہوں نے یہ بھی ساپ ساپ لکھا ہے کہ جو لوگ مریں گے وہ کونشے ہوں گے ڈانشے سنیے گا جو لوگ ماس کا بکشن کرتے ہیں ارثات جو لوگ ماساری ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے جتنے سرابی یا سراب پینے والے ہیں ان کا سمول ویناس ہو جائے گا جو رشتوں کا ناس کرنے والے ہیں جو سرشتی ہاریسمنٹ کرنے والے لوگ ہیں جو پرکرتی کے پرتکول کام کرنے والے لوگ ہیں جو لوگوں سے پریم کرنے کی بجائے آپ یہ بولیں گے کہ جب ہوگا تب دیکھا جائے گا یہ سب تو بہت بعد میں ہوگا تب تک ہم تو رہیں گے ہی نہیں لیکن یدی ان کی بویسی وانی کی مانے تو دو ہزار چوویس سے دو ہزار پچیس کے بیچ میں ہی یہ سب گھٹیت ہونے والا ہے پریمیتروں ہمارا اس میں کوئی بھی اپنا مت نہیں ہے یہ وہ باتیں ہیں جو ایک مہان سنتسری اچوتہ ننجی کی بویسی ملکہ میں ورنیت ہے اور سب سے دل دہلانے کی بات تو یہ ہے کہ ان کی آج تک کی گئی کوئی بویسی وانی غلط ثابت نہیں ہوئی بلکہ ستے ثابت ہوئی ہے اب آگے کا اس ور جانے یا آنے والا سمیت بتائے گا لیکن جو اڑیسہ کے مہان سنت ہے انہوں نے یہ سب اپنی ایک پوشتک بویسی ملکہ میں لکھا ہے اب مان لیجیے یدی ان کی یہ بویسی وانی ستے ثابت ہوئی یعنی دو ہزار تیویس دو ہزار چوویس دو ہزار پچیس یا پھر دو ہزار چویس سے دو ہزار ستائیس تک مان لیجیے اب آپ کو پتہ ہے یدی یہ بویسی وانی ستے ثابت ہوئی تو ہمارے بھارت دیش کی لگ بگ کل آبادی یعنی جنشن کیا لگ بگ ایک سو پچاس کروڑ ہوگی تو اس میں سے ان کی بویسی وانی کی انسار تیس کروڑ لوگ بچیں گے تو ایک سو بیس کروڑ تو بھارت سے ہی ختم ہو جائیں گے مان لیجیے باقی بویسی وانیاں یدی یہ ستے ثابت ہوئی ہے اور یہ صحیح ثابت ہوئی یہ بویسی وانی میں انہوں نے کہا ہے تو ایک سو بیس کروڑ کی ٹگٹ پکا ہے بڑے سے بڑے بنگلے حویلیاں بڑی بڑی کاریں پیسے لگجریت اے سو آرام پروپارٹی بڑی بڑی دکانیں سپر اسٹار ہوتلز سپر مارکیٹ بڑے بڑے جھونٹ بڑے بڑے ادھارم کپٹ چھل ویبی چار دوس کرم لوگوں سے جلن ایرشہ اہنکار ان سب کا کیا کروگے مان لو یدی ایسا ہوا اور یہ بھویسے وانی بھی ستے ثابت ہوئی جو پہلے بھی ہوئی ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے پرلے چاہے آئے یا پھر نہ آئے بھویسے وانی ستے ثابت ہو یا نہ ہو لیکن مان لیجئے ہماری ٹکٹ کل ہی کٹ جائے مان لے اور سوچئے پرلے کی بات چھوڑو بھویسے وانی کی بات چھوڑو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک منوشیے کھاسا ہشٹ پھٹ تھا کوئی بیماری نہیں تھی پیسے کی کوئی بھی کمی نہیں تھی ہر پرکار سے سکھی ایوم سمپن تھا اور باتیں کرتے کرتے کورشی پر بیٹا بیٹا ہی بھگوان کو پیار ہو گیا ایسا بہت بار دیکھنے کو ملائے تو آپ یہ سوچ کر چلے کہ جیون کی کوئی آئیو نہیں ہوتی بھویسے کا کوئی پتا نہیں ہوتا اس لیے آج سے ہی ستے کا مارگ اپنا لے ایسور کی سرن میں آئے اپنا کرم امانداری ایوم سچی نشطہ کے ساتھ کرے جس سے کسی کا نقصان نہ ہو سب کا بلا ہو ایسا کام کرے اہنسا کا مارگ اپنا کر اپنے جیون کو سپل بنائے اہنسا کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہنسا نہیں کرنا بلکہ یدی آپ تن من وچن کرم سے بھی کسی کا بورا کرتے ہیں کسی کا نقصان کرتے ہیں تو وہ بھی ایسور کو اپنا جیون سمرپت کرتے ہوئے سریو سم اور پریم پوروک اپنا جیون جیے سائد آپ کا نمبر بھی تیس کروڑ میں آ جائے دھنیواد